شوالے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات پورو سانسد اور جے جے پی نے تا دشینت چوٹالا کی جہاں انہوں نے مہم کا دورہ کیا اس موقع پر دشینت نے کہا کہ وہ ہر طریقے سے جنتہ سے جڑنے کا کام کر رہے ہیں پارٹی نے پردیش کے تیتیس ودان صفحہ کو کور کر لیا ہے اور بی جے پی کے خوٹالوں کو جنتہ کے سامنے اجاگر کرنے کا کام کیا دشینت نے کہا کہ جنتہ سمجھ چکی ہے کہ بی جے پی کو ٹک کر دینے والی پارٹی اگر کوئی ہے تو وہ ایک ماتر جننایک جنتہ پارٹی ہے وہیں دشینت چوٹالا نے بھپیندر ہڈا کی 18 اگست کی ریلی کے بارے میں بولتے ہوئے کہا کہ نئی پارٹی بنانے کے لیے سب سوتنتر ہیں لیکن ہڈا صرف کانگریز پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ نئی پارٹی بنالیں اس کے علاوہ انہوں نے 13370 ہٹنے کا بھی سواگت کیا جو دیش کے اور ہمارے جوانوں کے حق میں ہیں مردیش کے اندر بڑا پوزیٹیو اور انرجیٹک ایٹموشیر جہاں لوگ آج بی جن پی کو بدلنے کے لیے بکھے بھومی کا یہ طور پر نائک جنتہ پارٹی کے ساتھ دیتے ہیں اور ایک آرش لے کر پردیش کے اندر جس طرح اچھے گھوٹالے نور سرکار میں ہوئے آگ جنی ہوئی جوگوں کی جان گئی اپنا دن پرتی دن مڈا اس کے پرتی اپنا ساتھ ہو جنائک دلتا پاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے پیسٹ دن میں جب پناہ ہوگا اور یہاں پردیش کے اندر تو یہ لوگ کے چتر پار کی بات پر ہے اور یہاں کی جنتہ ہے ان کو باپش چار پر لڑی رہا تھا تو جواب دے کلتے شکر آر لیمٹ میں دے بل بارہ بجے آیا ہے اور جنائک جنتہ پارٹی نے اس کا سمتھر سے پہلے کیا اچھکا رہنے ہے آپ جیسے ساتھی بتاتے ہو کہ وہ پارٹی بنائیں گے وہ سواگت کرتا پردیش کو سب کو ادھکار ہے نہیں راجلی کی دل کا نرمان کرتے تو ناغنے بر مجھے نہیں لگتا ان میں اتنا ضرورت ہے تو ایسا قدم اٹھانے کا کام ہے آج کی پرستکیوں کو صرف یہ دنکیوں سے کونگریش کو دباڑا چاہ لے بینے دے تو کونگریش ہی ہیا وہ بندر اٹھا لے جنتہ پارٹی کا ادھکا ہے کھیل میں کام نہیں لگا راج کے دن پردیش کے لگ بگ ایک دن میں دس ہلکوں کے اندر پارٹی کے الگرے پارٹی کے اندر خارک میں چاہے وہ جنگری چوپال کا ہو چاہے وہ جن چوپال کا ہو چاہے سردار نشاند سنگھ کی کا ہو چاہے دیگر جے شنگ کا ہو ڈاکٹر مانگر کا ہو بین شرمہ کی کا ہو تمام ساتھی پردیش کے اندر کشو میں سمتھر کو مجرود بھی کر لے جاندہ سے آدھے لوگوں سے جن سمپرک مجھے مجھے مجھے